موسیقی ہلیلویہ سب تیارے پاک کلام سننے کے لیے دونوں ہاتھوں کا لہرا کر مجھے دکھائیں زوردر تالیوں میں کلام ویلکم کریں گے کلام کو ویلکم کریں آج کا ٹاپک ہے کون سا روزہ ہے جسے خداون یسو نے رکمنٹ کیا ہے وہ روزہ جسے ہمارے خداون یسو نے رکمنٹ کیا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا اس پر ہم سنیں گے سیکھیں گے اور میں نے پچھلے پیغمات میں بھی پچھلے سال بھی بہت سارے ایسے پیغمات آپ کے درمیان شیئر کیے جس میں بہت ساری ایسی کنفیوزن اور بہت ساری ایسی چیزیں جو مسیحوں کے بارے میں مسیح ایمان کے بارے میں لوگ مس کونسپشن ہے لوگوں کا مس انڈسٹوڈ کیا ہے انہوں نے چیزوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ان کو تو اس کے بارے میں میں نے پوری کوشش کی لیکن آج میرے دل میں تھا کہ ایک اور ٹاپک اور یہ ٹاپک ہے کونسا وہ روزہ ہے جسے خدا ہم دیسو نے ریکمنٹ کیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے خدا کو پسند ہے یہ روزہ ہے جسے خدا تمہاری دعاوں کو سنتا ہے اور جواب دیکھتا ہے آج میرے سامنے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے بارمباب ہے دو گاسپل آف میتھیو چپٹر ٹویل ورس تھرٹی نائن ٹو فارٹی وان متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان بارمباب انتالیسویں آیت مقدسہ سے لے کر اکتالیسویں آیت مقدسہ تک ہم اسے تلاوت کریں گے خدا کی خادمہ ایسٹر بائبل ریڈنگ میں ہماری مدد کریں گی اور ہم دھیان سے سنیں گے بچوں کو بڑی خموشی کے ساتھ اپنے پاس بیٹھائے رکھیں تاکہ سب دھیان سے کلام کو سنیں خدا کی کلام ایم قدس میں رب میں اس نے جواب دیکھ کر ان سے کہا اس زمانہ کے برے اور زناکر لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کی نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابنی آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر یہ غور طلب آیات ہیں اکتالیس میں آئے جو پڑی جاری ہے نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونہ سے بھی بڑا ہے پاکلام کہ پڑے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت سب کہیں آمین نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے کیوں کیونکہ انہوں نے یونہ کی منادی پر توبہ کر لی ہیلیلویہ یسو مسیح نے اپنی ٹیچنگ میں اپنی تعلیمات میں نینوہ کے لوگوں کو یہاں پر اپریشیٹ کیا نینوہ کے لوگ جن کے پاس خدا نے یونہ نبی کو بھیجاتا ہمارے مسلمان بھائی انہیں یونس کہتے ہیں عربی میں انہیں یونس کہا جاتا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نینوہ جو ہے یہ اسوری سلطنت کا دارالخلافہ تھا کیونکہ بڑا شہر تھا یہ کیپٹل تھا اور یہ مجودہ عراق اس کا شہر موصل جو ہے اس کے مل مقابل تھا اور یہ شہر آج بھی بیرہ مردار کے نیچے موجود ہے یعنی وہ شہر وہ ملک وہ لوگ مٹ گئے جو انہوں نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اگرچہ انہوں نے توبہ کی تھی لیکن ایک صدی کے بعد یہ پھر اپنی روشوں میں واپس آگے خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑا خدا یسو مصیح ریکمینڈیشن کے طور پر ان کو کوٹ کر رہے ہیں ریکمینڈ کر رہے ہیں اور اس وقت جو لوگ یسو مصیح سے تعلیم پا رہے تھے اہل یہود فقہی فریسی اور دوسرے فرقے یہودیوں کے ان سب کو نینوہ کے لوگوں کا ذکر کر کے سکھا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے روز وہ لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے یونہ کی منادی سے توبہ کر لی لیکن تمہارے سامنے وہ کھڑا ہے جو یونہ سے بڑا ہے تو اس کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں افسوس تم پر افسوس تم پر یونہ نے وہاں پر توبہ کی منادی کی اور اس کی توبہ کی منادی سے وہ بیدن شہر بیدن ملک اور اس کا بادشاہ اور اس کے رفقہ کار اور اس کی ارکان دولت اور اس کی پارلیمنٹ نے توبہ کر لی اور خدا کا غزب جو خدا نازل کرنا چاہتا تھا خدا نے اسے روک دیا اور تم اتنے زدی اور اتنے ڈھیٹ ہو کہ تم توبہ کرنے کے لیے تیاری نہیں بائبل کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ توبہ کا پیغام ہے بائبل میں کوئی اور موضوع نہیں ہے بائبل میں ایک ہی موضوع ہے اور وہ توبہ ہے وہ پرانے اہدنامے میں آپ دیکھ لیں وہ نئے اہدنامے میں دیکھ لیں یسو نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو خدا ونیسو مسیح نے یہ کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی سو اس لیے آپ یاد رکھیں توبہ کا پیغام پائیاندہ پیغام نگا توبہ کا پیغام خدا کی طرف سے پیغام ہے توبہ کا پیغام خدا کا پیغام ہے توبہ کا پیغام یسو کا پیغام ہے توبہ کا پیغام نبیوں کا پیغام ہے اور آج میں آپ کی خدمت میں تھوڑے وقت میں اس بات کو پیش کروں گا کہ یسو مسیح نے جس روزے کو ریکمنٹ کیا ہے وہ کونس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کیونکہ مجھے بہت سنے لوگوں نے بولا کہ پوچھا لکھا سوشل میڈیا پر سر ایش وینس ڈے کے حوالے سے اور فورٹی ڈیز جو فاسٹنگ ہے چالیس روزے جو کلیسیا نے صدیوں سے اس کو رائز کیا ہے اور یہ چل رہے ہیں اور آج تک چل رہے ہیں اس کے بارے میں کہیں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ہم اس میں جائیں گے لیکن اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہم جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے جب ہم اس کی اس کی جو ہسٹری ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اسے یہ کوئی اتنا وہ مشکل نہیں ہے آج کل کے ایسی چیزیں ہیں جو صرف چند ایک لوگوں کو پتا ہے گوگل پر ہر چیز اویلیبل ہے آپ انسائیکلوپیڈیا چیک کریں ویکی پیڈیا چیک کریں بہت جگہ پر آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہیں جب آپ ایش وینس ڈے کی ہسٹری دیکھیں گے اور آج تک رائچ ہے اور یہ اچھا ہے نوٹ بیڈ کہ اگر لوگ درست دل سے توبہ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں خدا کو پہچانتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آمین ہی پولٹس جو ایک رومن ایلڈر تھا روم کے چرچ کا ایک ایلڈر تھا وہ ایک سو ستر عیسوی میں پیدا ہوا اور دو سو چھتیس میں دو تھری سیکس میں اس کی ڈیتھ ہوئی اس نے اس کو اس کیلنڈر کو ترتیب دیا تھا یہ جو فورٹی ڈیز والا ہے اس نے ایش وینس ڈیز سے یعنی راک کے بودھ سے اور راک کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتایا اپنی ٹیچنگ میں کہ راک کا کونسپ بائبل میں موجود ہے یہ نہیں کہ نہیں موجود کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ راک کیوں لگائی جاتی ہے اگر آپ پرانے ادرامہ پڑے تو اس میں بہت زیادہ راک اور خاک اور ٹاٹ پر تلین دی گئی ہے آج اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم تھوڑا دیکھیں گے اور اس نے اس کو رائج کیا کہ فورٹی ڈیز جو ہے فارسٹ ہونے چاہیے وہ بڑا انٹیلیجنٹ شخص تھا ایلڈر تھا عدے کے لحاظ سے اور وہ پہلا مخالف شخص تھا یہ بھی بات ہے جس نے اس کو رائز کیا تھا اور اس نے بدھ سے روزے کا آگاز کیا یعنی چونکہ جو ایسٹر سنڈے ہے وہ ہمیشہ اتوار ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہیسٹر کا جو ڈے ہوتا ہے اس حساب سے اس نے اس کو کیا اور اس نے سنڈے کے جو روزے کیے وہ اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ غم کی اور دکھ کی علامت سمجھا جاتا ہے تو اس لیے سنڈے ہمارے لئے خوشی کا موقع ہوتا ہے شادمانی کا موقع ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یس مسید جی اٹھا ہے تو اس لیے اس نے سنڈے کے جو روزے تھے ان کو سکیپ کیا اور پھر جو خوبصور چیز مجھے نظر آئی اس کی ترتیب میں وہ یہ تھی کہ اس نے پیشن ویک کو بھی ایڈ کیا اس میں خولی ویک بھی ہم اسے کہتے ہیں اور یہ ویک کب شروع ہوتا ہے جب ہم پارم سنڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں یس مسید کا شہانہ اس نے جب فارٹی ڈیز فاسٹنگ کے مقرر کیے یہ ترتیب دیا اس کلینڈر کو تو اس نے مقدس ہفتے میں سب سے پہلے اس نے کہا یروشلم میں جو یسو کا شہانہ استقبال ہے اس کو بھی ایڈ کیا جائے اور پھر یعنی اس کو بھی یادگاری کے طور پر ریمیمبرنس کے طور پر سیلیبریٹ کیا جائے اور آج بھی پوری دنیا میں مسید جو ہے پارم سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ایمین یس اور پھر اس نے جو آخری فسا ہے لانس سب پر جو خدا ہم یسو نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہایا تھا بالا خانہ میں اس کو بھی انہوں نے یادگاری کے طور پر اس میں رکھا کہ ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے پھر یسو مسید کی مظلوبی موت گوڈ فرائیڈے کو بھی اس نے اس میں کہا کہ ہمیں گوڈ فرائیڈے کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب یسو مسید نے سلیپ پر دنیا اور قوموں کے لئے اپنے جان دی تھی اور پھر اف کورس سنڈے ایسٹر سنڈے جو ہوتا ہے جس نے یسو مسید مردوں میں سے جی اٹھا یہ سارا کیلنڈر اس شخص نے اس عظیم شخص نے ترتیب دیا راکھ کی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے ارس کی کہ یہ بائبل سے باہر نہیں ہے لیکن آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ محض راکھ کے ساتھ سلیپ بنا لینے سے آپ کو مخلصی نہیں ملے گی اس وقت ملے گی جب تک آپ نینوہ کے لوگوں کی طرح سچے دل سے توبہ نہیں کر لیں گے اور وہ روزہ جس میں توبہ نہیں ہے وہ بے مقصد روزہ ہے آج اس بات کو بھی ہم سیکھیں گے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نینوہ کے لوگوں کا خدا مدیس مسید نے ذکر کیا ہے آج دیکھیں ذرا چلیں یونہ کی مارفت خدا کا کلام پرانے اہدنامہ میں سے یونہ نبی کا صحیفہ ہے ہم دیکھیں اور اس کا تیسرا باب ہے چھٹی سے دسویں آیت تک ہم پڑیں گے یونہ نبی کا صحیفہ تیسرا باب چھٹی سے دسویں آیت مقدسہ تک جس کو خدا مدیس مسیح کوٹ کر رہے ہیں یہ وہ روزہ ہے جس کے طرف میں آج آپ کی اور تمام ناظرین کی توجہ دیلانا چاہتا ہوں جی اور یہ خبر اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچے نینوہ کے بادشاہ کو پہنچے اور وہ اپنے تخت پر اُٹھا اور وہ اپنے تخت پر سے اُٹھا اور بادشاہی لباس بادشاہی لباس کیا کیا اتار ڈالا اور تاٹ اوڑ کر اور تاٹ اوڑ کر راک پر بیٹ گیا اب یہ رکھیں یہاں پر لباس کی بات ہم کر لیں آج لوگ کہتے ہیں لباس سے کیا ہوتا ہے لباس آپ کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے لباس آپ کے دل کو پیش کر رہا ہوتا ہے بندیدار دل کے ویندہ یہ دیا سوچا کے ویندیان یہ دیا مزاج کے ویندہ اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے بار بار لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں اپنا لباس مناسب اور درست پہنے کیونکہ بائبل کی جو ٹیچنگ ہے وہ ویسٹرن تھیالوجی نہیں ہے وہ بیبلیکل تھیالوجی ہے ہم نے ویسٹرن تھیالوجی کو نہیں فالو کرنا ہم نے بیبلیکل تھیالوجی کو ذہن میں رکھنا ہے جو بائبل کی تعلیم ہے آئیں دیکھیں سنیں کہ اس نے شاہی لباس اتا ڈالا اور ٹاٹ اڑ کر راک پر بیٹھ گیا اب غور طلب آتا ہے کہ جب کسی شخص کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے نینوہ کے بادشاہ کا لباس بدل گیا اور اب اس کا مزاج بھی بدل گیا کیونکہ جس کا لباس بدل جائے اس کا مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے اب وہ خاکسار ہو گیا پہلے وہ شاہد پرائیڈ میں ہوگا تو قبر سے بھرا ہوگا ٹھیک ہے اور مغرور پرائیڈ سیٹ کا نشہ اختیار کا نشہ لیکن اب وہ جھک گیا ہے اس سے مراد کہ یونہ کی منادی سے اس ملک بادشاہ نے بھی توبہ کر لی ہے اور پھر کیا ہوا ہے اس نے ٹارٹ روڑا اور کہاں بیٹھ گیا راک پر بیٹھ گیا اب یہ ٹارٹ اور راک یعنی ایش وینس میں آتا ہے یہ کوئی بھری چیز نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ایش لگا دیتے ہیں یہ اچھا ہی اکلام کے مطابق ہے لیکن اس کو بودھ کے ساتھ نہ جوڑا جائے یعنی راک کے بودھ کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ صرف راک کے بودھ کوئی لگائی جاتی ہے بلکہ آپ جب بھی فیل کرتے کہ آپ کی زندگی میں گناہ ہے حسد ہے تکبر ہے شیخی ہے اور آپ خدا سے دور چلے گئے ہیں آپ روزہ رکھیں اور راک اور خاک پر بیٹھیں اور حلیم اور فیروتن ہو جائیں کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ تبدیل ہو جائیں اور پھر اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت صرف بادشاہ نے نہیں بلکہ اس کے ارکان دولت یعنی اس کی کیپنر اس کے تمام وزران سب خدا کے حضور چھک گئے ہیں اور پھر کیا ہوا ہے اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی آپ پہلے یہ منادی یونہ نے کی تھی کس نے کی تھی اگر کسی خادم کے پاس پیغام خدا کی طرف سے ہے پاکرو کی طرف سے ہے تو اس کا پیغام پھر حکومتوں کا پیغام بن جاتا ہے جو بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی احتجاج خدا کے قدموں میں ریکارڈ کروانے چاہئے اس کی ساتھ جنگ بیماریوں کے ساتھ جنگ آپ کبھی نہیں ہاریں گے کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے یہ بات یہاں پر ہم سیکھ سکتے ارکان دولت نے کیا کیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت نے دولت کے فرمان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا یہ اعلان ہو گیا آپ کے یہ سرکاری منادی ہے سرکاری پیغام ہے اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا ریمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے اور پیئے پیئے اچھا رک جائیں نہ کھائے نہ بیئے نہ چکھے جو 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 تاڑے خلاف لے خدا کہ مسیح تو ایدی پکی نہیں کھان دے انہوں آیت لازمی پڑھاؤ ہے نا نہ کھائے نہ بیئے نہ چکھے نہ بیئے آگے چل کر فور کٹیگریز میں بتاؤں گا کہ اگر یہ چار چیزیں روزے کے اندر نہیں جو میں نوٹ کروانا چاہتا ہوں جو لوگ مسیحوں پر یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ مسیحی تاوید پکی نہیں کھان دی باقی سارے کھان دے آج کہیں گورے ہمارے ترجمان نہیں ہیں امریکہ مسیحی ملک نہیں ہے اس میں تو ایسے عجیب مسیحوں کے خلاف قوانین بنتے لوگ جاننے کی ضرورت ہے بائبل مقدس خدا کا کلام ہمارے پاس پیٹرن یہ سچائی ہے اور پھر آگے پڑی آگے پڑی کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رحمہ کچھ نہ چکھے مردوں نے ان کی عورتوں نے ان کے بچوں نے جانور وں نے سب نے روزہ رکھا یہ روزہ ہوتا ہے آگے کچھ نہ چکھے نہ کھائے پیئے نہ پیئے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس اور خدا کے حضور گریہ زاری کرے بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنا کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو پھر جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا یہ ہے روضہ جو صحیح والا روضہ ہے اس میں چیز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا نوٹ کر لیں جلدی آج کا پیغام تھوڑا لمبا ہوگا مغرور تو بنے کرتا یاد رکھیں مغرور شخص اور نہ یہ دعا کردہ ہے میں تو نہیں دعا کرنا سنو مغرور ہے سنرے پھر ریپیٹ کرتا ہوں دعا نہ کرنے والا شخص مغرور شخص ہے اور لکھا ہے خدا مغرور کا لیکن فیروتنوں کو توفیق بکشتا ہے یہ پہلی بات ہے اسے نوٹ کر لیں لیکن چار چیزیں جو میں آپ کے خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں نمبر ایک خاکساری روزے کے اندر خاکساری کا ہونا بہت ضروری ہے یہ پہلی چیز ہے دوسری گریہ زاری آہو نالا آنسو بہانا رونا اس کے قدموں میں بیٹھ کر آنسو کے ساتھ دعا کرنا یہ دوسری چیز ہے تیسری بری روش سے باز آئے یعنی اپنی بری راہوں کو برے کاموں کو ترک کرنا تیسری اور چوتھی چیز نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چکھا ٹھیک ہے جی تیجے تُسری صرف نہ کھایا نہ پیا نہ چکھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کئی روزہ ایسا بھی رکھتے ہیں eat and sleep وہ eat کے بارے میں روزہ نہیں بلکہ eat کے بارے میں میں بتایا تھا کہ کسی سے پوچھے جی آپ کرسمس کی عبادت میں جاتے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو چوبیس کی رات کو ہی جاتے ہیں تو پھر پچیس کو eat and sleep پچیس کو کھاتے ہیں یا سوتے ہیں یعنی عبادت ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے یہ تو ہے ہی عبادت کے خاکساری گریازاری بری روش سے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کچھ چکھا اچھ اب زیادہ لوگ نہ کھایا نہ پیا نہ چکھا یہ تو کر رہے ہیں لیکن جو پہلی تین چیزیں ہیں ان کو لوگوں نے سکپ کر دیا وہ کیا ہے خاکساری گریازاری اور اپنی بری روز راکھ لگانی چاہیے ماتھوں پر لیکن اگر کسی کا دل درست نہیں ہوا تو وہ راکھ کسی کام کی نہیں وہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بڑے کروس بنائے ہوئے یہ ٹھیک ہے راکھ لگانا راکھ پر بیٹھنا کلام کے مطابق ہے اس کی بیبلیکل ایویڈنس موجود ناہوں سے توبہ نہیں کی تو پھر نہ کھایا نہ پیا نہ چکھا یہ پھر کسی کام کا نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ مگرور شخص توبہ نہیں کرتا وہ ٹارٹ اور راکھ پر نہیں بیٹھتا اچھا ٹارٹ کی بھی میں چند دن پہلے جو ہیسٹری بتائی ٹارٹ یہ وہ نہیں ہے جو جیس سالک سا پہنتے تھے آپ کو پتہ جیس سالک بھی ٹارٹ ڈالے کپڑے پا کے آ جانا ہوں لوگ کی بڑے خوش ہوں دیس بڑا حلیم آدمی اچھی بات ہے انہوں نے بڑے کام کی ہیں میں ان کے اچھے کام وں کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن سنے گھوڑ سے یہ وہ ٹارٹ نہیں ہے جو یہ والا ٹارٹ ہے یہ ٹارٹ بکری کی خال سے بن تھا اور یہ بڑا عذیت ناک ہوتا تھا اس میں بے سکونی اور آپ سو نہیں سکتے آپ اپنے آپ کو حلیم اور فیروتن کر رہے ہوتے آپ کو نیند نہیں آتی آپ فیل کرتے ہیں کہ میں گلٹی ہوں میں گنے گار ہوں میری زندگی میں یہ غلطی ہے فلان غلطی ہے فلان خطا ہے فلان گناہ ہے میں چاہتا ہوں خدا میں اس سے نجات پاؤں یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو زی دکھ میں سے وہ گزارتے تھے رانک ایوب 42 جوب 42 ایوب کی کتاب بیالیس مباب ہے نکالیں میرے ساتھ ایوب نبی کصیفہ ہے بیالیس مباب اس کی پہلی چھ آیات ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم یسائیہ چھتے باب کی پہلی آیت بھی پڑھیں گے لیکن پہلے ایوب بیالیس نکالیں میرے ساتھ تب ایوب نے خدا مند کو یوں جواب دیا میں جانتا ہوں نتیجے پر پہنچ گیا نا میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا یہ کون ہے جو نادانی سے پہلے اس کے دوست اسے کہتے تھے تو گنے گار ہے تجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے اور وہ کہتا تھا میں راز باز ہوں میں کیسے سزا مجھے مل سکتی ہے میں نے تو کوئی برا کام ہی نہیں کیا اب جیسے جیسے وہ خدا کی حضوری میں دیپ ہوتا جا رہا ہے اس کی جو پچر ہے کونسیپٹ ہے جو سبر خدا ہے وہ کلیر ہوتا جا رہا ہے پھر پڑھتے جائیں میں جانتا ہوں کہ سب کچھ کر سکتا اور تیرا کوئی ارادہ رکھ نہیں سکتا یہ کون ہے جو نادانی سے مسئلت پر پردہ ڈالتا ہے لیکن میں نے جو نہ سمجھا وہ ہی کہا وہی کہا اکثر ہم کہتے نا خدا تُو ساڑھے نہ لیا کرنا سی تین ساڑھے ہی بچہ نظر آیا سی خدا تُو ساڑھے نہ لیا ظلم کرنا سی جوانی جو میرا شہر چلا گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا میری بیٹی میری بیوی میرے ماں باپ چلے گے بہن سر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی زوری میں ابھی تک گہرے نہیں ہوئے ایوب جیسے جیسے اس کی زوری میں گہرہ ہو رہا تھا تو صبر خدا اس کا ٹھیک ہوتا جا رہا تھا پھر کیا ہوا یہ یعنی ایسی باتیں جو میرے لیے نہایت عجیب تھی جن کو میں جانتا نہ تھا میں تیری منت کرتا ہوں سن میں کچھ کہوں گا میں تجھے سوال کروں گا تو مجھے بتا میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنک تجھے دیکھتی ہے پہلے ریڈیو سی ان ٹی وی لگ گیا ہے پہلے آڈیو آ رہی سی کئی لوگوں کو صرف آڈیو آتی ہے خدا کی خدا کو روبرونی انہوں نے دیکھا اور میرا ایمان ہے جو خدا کو روبرونی دیکھ لیتا ہے وہ حلیم فیروتن اور آجز ہو جاتا ہے اب یہ آجز ہوتا جا رہا ہے اب ایوب حالانکہ سابر اسے کہا گیا ہے لیکن اب اس کی اپنی سریٹمنٹ ہے ایوب کی بیالی سویباب میں اب وہ اپنے آپ کو خدا کے حلیم اور فیروتن بنا رہا ہے جیسے میں نے کہا کہ مغرور شخص جو ہے وہ کبھی دعا نہیں کرتا وہ کبھی توبہ نہیں کرتا کیونکہ خدا مغرور کا مقابل اور پھر کیا کہتے ہیں ایوب سنے میں نے تری خبرکان سے سنی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے اس لیے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں یہ پھر آگی بات خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں سن لے گھوڑ سے اگر راکھ لگانے سے آپ نے توبہ نہیں کیا ابھی تک تو پھر آپ گلتی پر ہیں راکھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ میرا سب کچھ جل گیا ہے میں اندر سے بھی جل گیا ہوں میں باہر سے بھی جل گیا ہوں میں اجڑا ہوا ہوں میں بکھرا ہوا ہوں میں ٹوٹا ہوا ہوں میری سندگی برباد ہو گئی اب اے خدا تو ہی مجھے بحال کر سکتا ہے اے خدا تو ہی مجھے چھوڑا سکتا ہے اے خدا مجھے تیری ضرورت ہے میں تیرے بغیر نامکمل ہوں راکھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے تو میں ان سب کو جنہوں نے ایش وینس ڈی پر ماتھے پر راکھ لگائی ہے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنا دل انڈیل دیں اس کے حضور راکھ لگانے سے مراد یہ ہے کہ میں اے خدا تیرے بغیر کچھ نہیں سچی دوبار کرو اور پھر آگے پڑھیں سنیں گوھر سے آگے یہ ہو گئے جی چھے آیات جی یہ کمپلیٹ ہے کمپلیٹ ہے تینکیو یہ سایت کی طرف چلیں جی یہ سایت شٹے باپ کی پہلی آئے یہ عظیم حسطیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو خدا کے زور خاک اور راک پر بیٹھتے تھے جس سال میں عزیہ بادشاہ نے جی وفات پائی وفات پائی میں نے خدا کو ایک بڑی بلندی پر ہاں دیکھا جس سال جس سال میں عزیہ بادشاہ نے میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں نے خدا وند کو میں نے خدا وند کو ایک بڑی بلندی پر ہاں جی اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا یعنی دوب بلندی سے ابھی خدا دور ہے نظر آ رہا ہے لیکن دور سے نظر آ رہا ہے پہلے جیسے ایوب کہتا ہے نا میں نے سنا لیکن اب میں نے اب اسی طرح یہ بھی منظر ہے کہ ابھی خدا دور ہے دور سے اس نے دیکھا پھر کیا ہوا ہے دور سے دیکھا دور سے دیکھا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور اس کی لباس کی دامن سے ہاں جی حیکل معمور ہو گئی حیکل معمور ہو گئی جی جی پڑھتے جائیں اس کے آس پاس ہاں جی اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے فرشتگان اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے جن میں سے ہر ایک دو اور ہر ایک دو سے اپنا مو ڈھامتا تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا خدا کا جلال دیکھیں تو جو کرے ذرا جوڑے باتاں بھی جو سنجیدہ نہیں بیندے فرشتے بھی خدا دے تخت اگے اپنا مو چھپا لیں دے دو چھے چھے پرتے دو سے اپنا مو اور دو سے دادی بیعت بینا نہ ہو جائے یہ منظر دیکھا ہے یہ سایہ نے آسمان پر سرافیم ہے اور چھے چھے پر ہے اور کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے مو ڈھام لیے خدا کے سامنے جانا کوئی آسان بات ہے اس کے آسمان سرافیم کھڑے تھے جی میں سے ہر ایک کے چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا مو ڈھام پہ تھا اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس قدوس یعنی خدا پاک ہے خدا ہو لی ہے قدوسیت کو پکار رہے ہیں پھر کیا ہوا قدوس قدوس رب الفاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوے سے بھر گیا تام میں بول اٹھا تام میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس اب یہ سایہ بھی کہہ رہے ہیں ایوب کہتا ہے مجھے اپنے آپ سے یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا کی ذریقہ گہرہ تجربہ ہوتا ہے اور یہ سایہ کیا کہہ رہے ہیں تام میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میری ہونٹ ناپاک ہے اب یہ سایہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ پر افسوس یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خدا کی ذریقہ میں گہرے سے گہرے گہرے ہوتے جاتے ہیں پہ جو نہ گہرے ہو اتھے اتھے پھردے ہوتے تکبر ہی تکبر ہے گروری گرور ہے شیخی ہی شیخی ہے ہے نا لیکن جو اس کی ذریقہ میں گہرے ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ آجز بھی ہوتے ہیں جو خدا کی ذریقہ میں ڈیپ ہوتے ہیں وہ اتنے ہی حلیم اور فیروتن بھی ہوتے ہیں یہ عظیم استیوں کی میں تذکرہ کر رہا ہوں جو حوالہ جاتا آپ کے خدمت اور پھر کیا ہوا جی کیونکہ میری ہونٹ ناپاک ہے کیونکہ میری ہونٹ ناپاک ہے اور نجیس لب اور نجیس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفوج کو دیکھا واؤو تینکیو جی بہت شکریہ عزیزو چرچ کو اس لیول پر آنے کے ضرورت ہے وہ حلیم ہوں وہ فیروتن ہوں وہ خاکسار ہوں وہ خدا کے قدموں میں بیٹھنے اور اس کے ذریعے میں گہرے کونے کا تجربہ حاصل کریں پھر یہ تو سیکھاؤ گے کہ نجی میں کوئی شاہ نہیں آپ کو پتہ زبور میں ایک کی ورڈ ہے وہ مجھے ہری اریچ راگہوں میں وہ مجھے راہ وہ پھر میں سے نکل کر وہ ہو جائے گا آج کے ایمانداروں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بھید کو چانے اور پھر جب متی گیاروے باب کی اکیسویں آیتیں مقدسہ پڑتی ہیں آئیں دیکھیں ایک اور حوالہ اور یہ آخری حوالہ ہوگا پھر ہم چند ایک اور باتیں سیکھیں گے چند ایک باتیں آخری مراحل میں ہوں آئیں دیکھیں متی گیارہ اکیس اے خزین ہاں جی تجھ پر افسوس ہاں جی دوبارہ ذرا پڑھ دیں اس کو تھوڑا اے خزین ہاں جی تجھ پر افسوس اے بیعتِ صدا مجھے بھی نکال لینے دے تین کیو میڈم ایککیسویں آیتِ مقدسہ میں بھی نکال لوں ہاں جی ہاں جی اے خزین تجھ پر افسوس اے بیعتِ صدا اے بیعتِ صدا تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے جیسے میں نے بتایا کہ سوری سلطنت کا در الخلافہ تھا جی پھر آگے آگے سور اور سیدہ تجھ پر افسوس ہاں جی کیونکہ جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے جو موجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے اگر سور اور سیدہ میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے ہیں وہاں اس مسیح نے پھر اسی روزے کو ریکمنٹ کیا ہے جو میں نے شروع کیا تھا نینوہ کے لوگوں کا روزہ یہ روزہ ہے جو ہمیں بھی بدلتا ہے اور حالات کو بھی بدلتا ہے ورنہ دفعے کوئی کھالا دے ساری دنیا ہی رکھن دی چوبی کے انٹے آلا باہت بڑا سارا دسترخان مزے مزے دے کھانے میں دے دے مریض ہو جان دے باقی میں کچھ نہیں کھان گا کی کی کھان دے روزے میں سب سے اہم پوائنٹ توبہ ہے اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ اس پر لکھے جانا رہے کئی کہن گے داس روزے راکھ لیے دے عید منا ساکتے ہیں یہ آخری تین راکھ لیے تو پھر بھی ہو جان دی اے انہوں میں دسنا چاہ رہے ہیں تاڑی یہ تو ہون ہی نہیں کی جاتا اسی دووانہ کیتی تھے ایک کلام کہہ رہے ہیں میری کوئی یہ تعلیم نہیں میری زاتی تعلیم نہیں کی یہ بائبل کی بات ہے یہ یسو کی بات ہے اچھا آگے آئے جی زرہ میں غور کر رہا تھا کہ نینوان کا بادشاہ تبدیل ہوا ہے تے جب وڈیاں نوں صحیح سمجھ آئی ہوئے نا تے نکیاں نوں آپ پہ ہی صحیح سمجھ آ جاندی ساڑک کراندہ محول ہے اس لیے خراب ہے کہ ماں پہ انہوں سمجھ نہیں آئی اس لیے نہیں آنے انہوں نہیں سمجھ آئی کسی ملک کا سربراہ اگر توبہ کر لے گا تو لوگ بھی توبہ کر لیں گے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ یہاں کے حکمران توبہ کریں اگر یہ ٹھیک ہوگے پاکستان آپ پہ ٹھیک ہو جانا ہو اس کے حکمرانوں کو چرچ کی لیڈرشپ کو گور کرنا ہوگا کہ آج چرچ میں ریوائیول کیوں نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ خدا کے زور جھوکتی نہیں اور توبہ نہیں کرتی روزے میں سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے جی توبہ شاباش چار پوائنٹ تھے لیکن میں نے اہم پوائنٹ بولا ہے آپ کی قدمت میں چار پوائنٹ کون کون سے تھے خاکساری گریہزاری بری روشوں سے باز آنا نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ چکھا یہ چوتھا پوائنٹ آئے اسی تینہ نو چھاڑ دیتا چوتھے نو پھاڑ لیا چوتھے کو پکڑ لیا تو اگر مجھے کو کہے جی آج کل کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ ون فورت چوتھا حصہ اچھا یہ روزے تھا چوتھا حصہ ہی منائی جا رہے ہیں واقعی تینی زکار دیتے ہیں نینا وہ کیا تھے خاکساری تھی خاکسار تو ہوئی نہیں رہے لوگ روزہ رکھیں لیکن خاکساری بھی ذہن میں رکھیں دوسری اس کے حضور بیٹھنا تو سیکھیں دعا کرنا تو سیکھیں دعا میں ٹھہرے تو سہی روزہ رکھیں آپ اپنے معاملات میں بیزی ہیں یہ کیسا روزہ ہے اور اگر روزے میں آپ نے توبہ نہیں کی تو پھر چوتھا حصہ تو آپ کر رہے ہیں ون فورت چل رہا ہے لیکن تین اسے جو اہم تھے آپ نے چھوڑ دی یہ وہ روزہ ہے جسے یسو مسی نے ریکمینڈ کیا ہے اگر بڑے ٹھیک ہو جائیں گے تو چھوٹے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے میرے خداون نے اس روزے کو ریکمینڈ کیا ہے آپ کسی کی باتوں پر نہ جائیں جو کچھ پاک کلام فرماتا ہے اسے دھیان سے سنیں یہ وہ روز ہے جسے ہمارے خداون نے ریکمینڈ کیا ہے میرے شکر جھو کہ جائیں پلیز جھوک جائیں سب بہن بھائیں جو ناظری نے وہ بھی جھوکیں راک لگانا راک پر بیٹھنا یہ کلام کے مطابق ہے یہ کلام سے باہر نہیں ہے لیکن میں نے آپ کی خدمت میں چار چیزیں پیش کی ہیں کہ اگر آپ خاکسار نہیں ہیں اگر آپ دعا میں جھکتے نہیں گریہ زاری نہیں کرتے اور اگر آپ توبہ نہیں کرتے اپنے گناہوں سے اور پھر جو چوتھا نکتہ ہے پوائنٹ ہے وہ بیمانی ہو جائے گا اگر یہ تین باتیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں موسیقی 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 موسیقی